یا جو دوسرے یہ اس میں ذرا کچھ ہونا چاہیے پھر یہ میرا خیال وقت بھی ضرورتی ہے تو سلسلہ تب ہی ٹھیک ہوگا سبر تب ہی آئے گا دیکھئے الیکٹر مگنیٹک ٹرین نے تین گھنٹے کا سفر ایک گھنٹے تک کر دیا عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ مرید سے مراد تک کا سفر پینتیس سال میں تیہ ہوتا ہے عام طور پر کہا یہ جاتا ہے میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ امید ہے کہ دو دھائی سال میں انشاءاللہ مرید سے مراد تک چلے جائیں گے تو میں تو سولہ گناہ کم کر گیا الیکٹر مگنیٹک ٹرین سے کہیں پاسک ہو گیا اب دیکھئے آپ نے مجھے الیکٹر مگنیٹک ٹرین کا حوالہ دیا تھا تو میں نے تو آپ کا کمپیرزن ڈراؤ کر دیا اب دعا کیجئے پروردگار اس سے زیادہ فاسٹر ٹرین کوئی نکال دے تو یہ ٹائم دو ڈائی سال سے ریڈیوز ہو کے اور چھ مہینے پہ آ جائے گا یہ ایسا ہے کہ دیکھئے ہم اگر نیک کام عجر کی امید پر کریں کہ ہمیں اس کا عجر مل جائے تو تجربہ یہ ہے کہ پھر اس نیک کام کا عجر ملتے ملتے ایک زمانہ لگ جاتا ہے لیکن اگر ہم نے یہ سوچا کہ میں یہ کام صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب اس کو ایسے چاہتا ہے اس کے جواب میں وہ انام دے دے یا سزا دے دے یہ اس کی سواب دید ہے مجھے اس سے غرض نہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ عجر بے پناہ تیزی کے ساتھ ملتا ہے اور ہاتھ و ہاتھ جس کو ہم کہتے ہیں ہتھیلی پر سرسو جمنے لگتی ہے اپنی کسی گفتگو کے دوران میں نے ایک بار حضرت بیوی رابعہ بسری کا ایک واقعہ بیان کیا تھا اگر تو وہ تمثیلی میں تو اسے سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں نے ایک بار انہیں وہ سمبولک چیز ہے کچھ تھوڑی سی کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بیوی رابعہ بسری بازار میں دوری چلی جا رہی ہیں ایک ہاتھ میں وضو کرنے والا لوٹا ہے پانی سے بھرا ہوا اور دوسرے ہاتھ میں انگاریں ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ بیوی کدھر کا قصد ہے تو فرمایا کہ میں اس جہنم کی آگ کو بجھانے جا رہے ہوں جس کے خوف سے لوگ نیک کام کرتے ہیں اور اس جنت کو آگ لگانے جا رہے ہوں جس کی لالت میں لوگ نیک کام کرتے ہیں ہمیشہ جب بھی مجھے موقع ملا میں آپ سب سے یہی گزارش کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ عبادت کے چار جو درجیں ہیں آپ آلہ ترین درجے کی عبادت کیئے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان جنت سے بچنے کے لئے رہا رہا کسی کام کے ہونے کی لالت میں عبادت کرنے لگے اس سوپر کا درجہ یہ ہے کہ جہنم کے خوف سے یا جنت کے لالت میں عبادت اللہ کی کرے تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس لئے عبادت کی جائے کہ اللہ کا حکم ہے اور سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کہ وہ لائقے عبادت ہے اس عبادت کے جواب میں وہ جنت عطا فرما دے اس کی بڑی مہربانی مالک ہے رحیم و کریم ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے اس کی انائت ہے کہ جنت میں جگہ دے دے لیکن اگر اس عبادت کے جواب میں وہ خدا خاصتہ جہنم میں بھی ڈالتا ہے تو بسم اللہ وہ مالک ہے آقا ہے جو فیصلہ چاہے وہ کر دے اور وہ خاص کے قبول ہے کیونکہ میرے مالک کا فیصلہ ہے عبادت کا یہ درجہ سب میں عالی ترین ہے اسی طرح اگر ہم مخلوق کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں اکثر ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ خلق خدا کے ساتھ مہربان ہو جائیے رب آپ پر مہربان ہو جائے گا تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی کتائیوں کو اس کی خطاؤں کو میں ہس کے درگزر کر دیتا ہوں صرف اس لیے کہ وہ میرے رب کا بندہ ہے بس اس سے زیادہ کوئی دماغ میں نہیں میرے کوئی چیز تو اس کا عجر مجھے رب سے مل جائے گا اگر عجر حاصل کرنے کا کوئی مجھے انتظار نہیں ہے کہ کب ملا تو یقین کیجئے کہ اس کا عجر بڑے جلدی آ جاتا ہے نیکی کوئی بھی اگر آپ نے کی ہے اس توقع پر نہ کیجئے کہ اس کا کوئی آپ کو انعام ملے گا نیکی اس لیے کر لیجئے کہ رب کو پسند ہے اور اگر اس میں کسی دوسرے ہم جیسے انسان کا معاملہ انوالز ہے تو اس انسان کے ساتھ بھرائی کا مہربانی کا سلوک کر لیجئے صرف ایک خیال سے کہ وہ میرے رب کا بندہ ہے بس اور مجھے اپنے ہی جیسے دوسرے بندے کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں تو اس کا عجر بہت جلد ملے گا پلچ بکنے میں ملتا ہے اور ہزارہ گناہ بہا کر عطا کر دیتا ہے رب تعالیٰ آپ سے رحمہ لے لی جائے اسی ساٹوپے کے اوپر اسی ٹوپے کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماف کر دینے والے اخلاقی چیزوں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا تو ماف کی جا سکتی ہے اب میں نے آپ کی جائدت پر قضا کر لیا تو پھر آپ مجھے کیسے ماف کریں گے اور اگر یہ ہی بنا لیا جائے اور تو جو حلف الفضول جو بنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے دیس سال پہلے تو انہی لڑکوں نے کہا تھا کیا تھا مکہ من کوئی زیادتے نہیں ہونے دیں گے تو پھر وہ کیوں تروارے لے کے ساتھ چلے جاتے تھے اور حق کو اس کا حق دلاتے تھے ظالم کو روکتے تھے دیکھیں میں نے تو پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اللہ تو آپ کو دو چوائسیت دے رہا ہے یہ چوائس آپ کی ہے کہ جائداد جس نے قدرہ کیا ہے آپ اپنے حق کے لئے اٹھ کے کھڑے ہوکے لڑیے اس سے آپ حق حصول کر لیے یہ ایک پہلو ہے اس میں کوئی برائی نہیں اللہ آپ کو حق دیتا ہے ضرور کر لیے آپ لیکن اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میرا مسلمان بھائی ہے انجانے میں مجھے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے کیا تو اس نے جانبوچ کر ہے لیکن آپ اس کو یہ اعلانس دے دیں کہ انجانے میں غلطی ہو گئی نظاں نے تو کوئی بات بات نہیں وہ اگر میری کسی میٹریل چیز پر قبضہ کر کے خوش ہو سکتا ہے تو خوش ہو جائے میرے نمی یہی سعادت بہت ہے کہ اللہ کے ایک بندہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے میری کسی چیز پر قبضہ کر کے تو اس کا آجت بے پناہ مل جائے گا اگر آپ نے پہلی سوا چھوڑ دیا میں نے تو آپ سے کہا میرے بار پھر سب آپ کے در بھی آئے گا میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ چوائس آپ کی ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس چوائس صرف ایک ہی ہے کہ ماف کر دی میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں چوائس آپ کی ہے جو چاہے کر دی یہ دونوں میں سے یہ کنمہ کمالہ جداد چھوڑ دی چلی جائے جہنمہ چلی گئی لیکن وہ سواب دی اللہ کی پھر بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیں بھی جہنمہ چاہے تو پھینک دی جداد بھی گئی تو ہم بھی گئے تو پھر یہ سیچیویشن بات یہ ہے یہ کہنے کی تو بات میں آپ سے کہی کہ وہ مالک ہے چاہے تو جہنم دے دے لیکن اس سے پہلا حصہ وہ فکرہ اس سے کہیں جیزا لمبا تھا جس میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بڑا مہربان ہے معاف کرنے والا ہے اور بہت سخی ہے تو اس کی رحمتوں سے امید یہی ہے کہ جنت میں ڈالے گا یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا تو اس نے خود فرمایا ایک جگہ کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو میں اچھا ہی کروں گا تو میں تو اپنے رب سے اچھے گمان رکھوں گا کہ وہ مجھے میری وہ نیکیاں جو میں نے کی ہی نہیں صرف سوچا تھا کبھی اس کا انعام بھی مجھے کئی گناہ بہا چڑھا کر دے دے گا اور دے دیتا ہے اللہ کا برا کرم ہے مجھے ایک چیز بتائی گے ساکتا ہے انسانی زندگی کیا طرف جائدات کے گھر گھومتی ہے یا انسانی زندگی کے اور بہت سے پہلوں بہت سے پہلوں دیکھئے جائدات کے چھن دانے کا یقینی طور پر دکھ بہت ہوگا میں کیونکہ صاحب جائدات نہیں تو مجھے اس کا چسکہ بھی نہیں پتا اس کا ذائقہ بھی نہیں مالکہ انسان کے پاس جائدات ہوتی ہے تو انسان کیا فیل کرتا اور جب کچھ چھین کے لے جاتا ہے تو کیا فیل کرتا ہے انسان لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ شاید جائدات کے چھن جانے سے زیادہ تکلیف تحمت کی ہوتی ہے اور خاص طور پر جب انسان کی کیچر کردار پر کیچر وہ چال دیا جائے تو وہ دکھ کہیں زیادہ ہوتا ہے تو وہ اصحاب یہاں تھی نہیں نہیں سمجھنا چاہتے ہیں جب تک نہیں سمجھ میں آتا سوال بلکل کریں ان کا حق ہے وہ صاحب آج یہاں موجود ہوتے تو زیادہ اس بات کا مزا آتا ہے انہوں نے پرانی بات ہے آج سے میرا خیال ہے شد بیس سال پر آنے یا اس سے بھی زیادہ ہوگی انہوں نے میرے جاننے والے تھے ان کی بڑی فیکٹری تھی ہے ان سے ڈیلر شکلی تھی جان پہچان کی بیفیس پہ تو سیکیورٹی جمع کرائی ہوگی کاربار کے لیے ان دن میں انہیں چاپی رہتی تو کہیں اختلافات پیدا ہوگئے ہوں گے ان کے تو وہ سیکیورٹی انہیں واپس نہیں مل رہی تھی کسی طرح سے ہی انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ وہ فیکٹری آنر جو ہیں میرے جاننے والے ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ وہ میرا کچھ پیسہ ہے فیکٹری کی طرف اگر آپ فارش کر دیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے سیکیورٹی 30 لیکٹ کہی تھی وہ 60 لیکٹ تھا پیسہ جو ان کا وہاں تھا تو میں نے ان سے دوست سے کہا کہ انہیں واپس کر دو 30 لیکٹ اس بیچارے نے مالی کیسے واپس کر دیا فوراں اس ورہ انہوں نے پتہ لگیا کہ وہ یہ سکسٹی لیکٹ تھا بڑھا ہے 30 لیکٹ تھرٹی لیکٹ ان کا کمیشن کا بنا ہوا تھا تو پھر میرے پیچھے ڈنڈا لے کی ہو گیا بگایا 30 لیکٹ بھی لے دوں تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ ایک آدمی سے میں نے پہلے سپارش کی اب دوبارہ جا کے سپارش کر دوں میں آوائیٹ کرتا رہا وہ مجھے جان کو آئے ہوئے تھے تو میں نے انہیں سمجھایا کہ دے دے گا کوئی واپس نہیں ہے آپ تہہ کر لیجئے اپنے معاملات میں وہ نہیں باز آئے تو ایک دن وہ صبح سے بیٹھے ہوئے میرا کوئی سے ڈنڈا لے کے پڑھے ہوئے تھے کہ اٹھ کے جاؤں اور جا کے ان سے میں کہہ دوں کہ ان کے 30 لاکھ یہ بھی واپس کرنے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ سنیں اگر یہ 30 لاکھ آپ کو اس وقت مل جائیں اور وہ راستنوں کو چھین لے آپ سے یہ گر جائیں یہ کسی عورت